اور انہوں نے جو ایک درخواست ڈائیڈ کی ہے سپریم کورٹ کے اندر جس میں تین سے چار مین پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں اسی کے حوالے سے انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ چھے رکنی ایک نیا بینچ جو ہے وہ بنایا جانا چاہیے جو پہلے ایک کرس موٹو لیا تھا چیر جسٹیزہ پاکستان عمرہ تابنیال نے نو رکنی بینچ اس کو بلکل جو ہے سارے معاملے سے الگ کر دیا جائے اور جو چھے جدیز بقائے بچ گئے ہیں ان کے حوالے وہ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کریں اور وہ اس کیس کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ دے اس کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ باہت بات کی اور اس کے بعد جو ہے وہ شیری روان جن کا تعلق پاکستان بپس پارٹی سے ہے انہوں نے بھی پریسٹاک کی جس میں ان کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ یہ تینوں جدیز جو ہے وہ یکتروہ فیصلہ دے سکتے ہیں کیونکہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ ایک جماعت کی جانب سے ہے اور اس کے حوالے سے انہوں نے ادم اعتماد کا اظہار کیا اور ان کا بھی یہی مطالبہ سامنے آیا ہے کہ ایک نیا بینچ بننا چاہیے جو کہ اس کیس کی سماعت کریں اور پھر جو ہے وہ اس سارے معاملے کو دیکھا جائے تھی اچھے حیسن وائد یہ بھی بتائیے گا ٹانی جنرل بھی ریمارکس دے رہے تھے اس کیس کے حوالے سے ججز کی چانس سے یہ بھی کہا گیا کہ پہلے چار تین کا فیصلہ ہے تین دو کا فیصلہ ہے یہی ریمارکس چل رہے تھے اس حوالے سے بتائیے گا چیف جسٹس کی جانب سے کیا جو ہے ریمارکس سامنے آئے ہیں جی بلکل اٹانی جنرل کی جانب سے یکم مارس کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا جس میں کہا گیا کہ وہ جب فیصلہ تھا یکم مارس والا جس میں چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بنیال نے الیکشن میں تخریر کے معاملے پر نوٹس دیا تھا وہ فیصلہ چار تین سے مسترد ہو گیا تھا تو اس حوالے سے جسٹس کی جانب سے ریمارکس دیا گیا کہ اب کس طرح سے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں مسترد کیا گیا تھا کیونکہ اس میں چار جسٹس نے خود کو بینچ سے اللہ کر لیا تھا جس میں جسٹس مظاہر علی نقیز جسٹس احجازو جائسن جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس یحیہ افریدی نے اور انہوں نے اس بات کے بھی جسٹس نے اس حوالے سے بھی بات کی کہ اس نو رکنی بینچ نے ایک آرڈر لکھا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ایک نیا بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے اور وہ نیا بینچ جو ہے وہ چیز جسٹس پاکستان کی جانب سے پانچ رکنی تشکیل دیا گیا تھا اور پھر اس نئے بینچ نے فیصلہ سنایا تھا کیونکہ اگر اس حوالے سے جسٹس کی جانب سے بڑے ہماری مارکس سامنے آئے اور کہا گیا کہ اگر آپ چار تین والے فیصلے کی جانب جانا چاہتے ہیں تو پھر وہ معاملہ ٹوٹل نو رکنی بینچ کی طرف جائے گا پھر جو دوسرے جسٹس مذاہر علی نقمی ہیں یا جسٹس اجازالحسن ہے وہ بھی پھر جو ہے وہ بینچ سے الگ تصور نہیں کیا جائیں گے اور وہ بھی بینچ کاروائی کا حصہ بنیں گے جی جی یہ بتائیے گا حسن باید کہ اس وقت حکومتی وقالہ جو ہیں وہ کیا یہ بات کر رہے ہیں ایک جانب ظاہر ہے ادم اعتماد کی بات کی جاری شہری رحمان نے بھی ابھی بات کی یا تاتارہ نے بھی ابھی یہ بات کی کہ ہم نے ادم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور اندر جو وقالہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بینچ پر مکمل طور پر اعتماد ہے یہ تضاد کیوں سامنے آ رہا ہے اس سوالے ذرہ بتائیے گا کہ وقالہ نے بہت کیا کہا ہے کورٹ میں کیا وہ ادم اعتماد کا اظہار اس بینچ پر نہیں کر رہے انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ بینچ پر تحفوظات ہیں اور جو باہر اتاتارہ نے انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی تو اس میں انہوں نے واجیہ طور پر کہا کہ ہمیں بینچ پر جو ہے وہ ادم اعتماد تو ہے لیکن ہم اس کا اظہار تب ہی کر سکتے ہیں جب ہم اس کارروائی کا حصہ ہوں گے اگر ہم اس کارروائی کا حصہ ہی نہیں ہوں گے تو ہم پھر جو ہے وہ کس طرح سے ارمیتماعت کا اظہار کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے وہ کارروائی کا بائیکارٹ نہیں کرنا چاہ رہے لیکن ان کا جو بنیادی مطالبہ ہے پی ڈی ایم کا یا پاکستان مسلمی لگنون کا وہ یہی ہے کہ ایک نیا جو ہے وہ چھے رکنی بنچ پر شکیل دیا جائے اور وہ نو ججیز جو کہ سب سے پہلے ہی جنہوں نے کیس کی سمات کی تھی آسکوٹ نوٹش کی جو کہ سولہ فروری کو بھیجا گیا تھا جسی مطاہر علی نکوی اور جیسے ایجاز الحسن کی جانب سے جس پر موٹو آسکوٹ نوٹش لیا تھا جس جس پر پاکستان نے اکیس فروری کو تو اس حوالے سے جو نو رکنی بنچ تشکیل دیا گیا تھا لارڈر بنچ وہ تمام ججیز جو ہیں وہ الگ کر لیے جائے اور ایک نیا بنچ جو یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے خالد جمیل صاحب بیرو چیف موجود ہے خالد جمیل آگاہ کیجئے گا اس وقت سماعت چر رہی ہے اور بہت زیادہ انتظار کیا جا رہا ہے حکومتی وکلات جو ہیں وہ کیا اس بنچ پر اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں اندر ٹیکنیکلی کیا صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھیں ابھی تو اٹرنی جنرل پاکستان اپنے دلائل دے رہے ہیں انہوں نے ایک تحریری اپنا موقف جا ہے وہ سپریم کورڈا پاکستان میں پیش کر دیا ہے وفاق کی جانب سے اور اس کے اندر بنچ کی تشکیل کی حوالے سے اعتراضات دائر کیے گئے ہیں انہی اعتراضات کی بنیاد کی اوپر وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں لیکن چیف جسزہ پاکستان نے یہ بڑا واضح ریمارکس دی ہیں کہ ابھی تک اٹرنی جنرل اس حوالے سے ان کو مطمئن نہیں کر سکے کیونکہ جس بنچ کی فیصلے کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے جی کہ چار کے مقابلے میں تین کے حوالے سے یہ مسترد کیا گیا تھا اس میں چیف جسزہ پاکستان اور دیگر ججز سہبان یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ججز کا جو ریمارکس تھے ان کو حاشیہ میں فیصلے کے حاشیہ میں لکھا گیا اور اس کو کہا گیا کہ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ فیصلے کا حصہ ہے کیونکہ حاشیہ میں اور ریکارڈ کا حصہ میں متعدد جو متفرق درخواستیں بھی ہو سکتی ہیں اس میں متعدد فیصلوں کا ریفرس بھی ہو سکتا ہے تو کیا ان درخواستوں کو اور فیصلوں کو کسی بھی فیصلے کا حصہ بنایا جا سکتا ہے یہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا تو اس لیے اٹرنی جنرل کے اس موقف کو اپیرنٹلی ابھی تک عدالت جو ہے وہ اس سے کنونس یا قائل نہیں ہوئی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ جو دیگر فاروق ایچنائک ہیں یا کامران مرتضی یا کرم شیخ ہیں وہ بھی اپنے دلائل دیں گے اب اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور ان کی جو تین بڑی جماعتیں ہیں ان کا جو فوکس ہے وہ اس بنچ کی تشکیل کی اوپر ہے وہ اس آئینی نکتے پر نہیں آرہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونا ہے الیکشن کمیشن پاکستان کو کیا اختیار ہے یا نہیں ہے ڈیٹ کو ایکشن کرنے کا اس نکتے پر بھی نہیں آرہے اور ابھی جو ایک نیا مطالبہ آج سامنے آیا اس سے پہلے جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کا سربرہی جلاس ہوا تھا جس کے اندر بھی اس تین نکنی بینچ پر ادم اعتماد کا احسار کیا گیا اور یہ کہا گیا جی کہ فل کورٹ تشکیل دی جائے اب فل کورٹ کی تشکیل کے مطالبے سے پی ڈی ایم دسبردار ہو گئی ہے رہنما جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس سے پہلے اتا تارہ جو مسلمی لنگ نون کے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان میہمان شواز شریف کے معاملے خصوصی بھی ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے جو ہے وہ مطالبہ سامنے رکھا کہ ہمیں اس بینچ پر ایک تو اعتراض نہیں ہے اور انہوں نے جو ایک درخواست ڈائیڈ کی ہے سپریم کورٹ کے اندر جس میں تین سے چار مین پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں اسی کے حوالے سے انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ چھے رکنی ایک نیا بینچ جو ہے وہ بنایا جانا چاہیے جو پہلے ایک کرس موٹو لیا تھا چیر جسے جا پاکستان عمرہ تابلیال نے نو رکنی بینچ اس کو بالکل جو ہے سارے معاملے سے الگ کر دیا جائے اور جو چھے ججیز بقائے بچ گئے ہیں ان کے حوالے وہ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کریں اور وہ اس کیس کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ دے اس کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ باہت بات کی اور اس کے بعد جو ہے وہ شہری روان جن کا تعلق پاکستان بپس پارٹی سے ہے انہوں نے بھی پریسٹ آٹ کی جس میں ان کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ یہ تینوں ججیز جو ہے وہ یک تروہ فیصلہ دے سکتے ہیں کیونکہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ ایک جماعت کی جانب سے ہے اور اس کے حوالے سے انہوں نے ادم اعتماد کا ادھار کیا اس بینچ پر اور ان کا بھی یہی مطالبہ سامنے آیا کہ ایک نیا بینچ بننا چاہیے جو کہ اس کیس کی سماعت کریں اور پھر جو ہے وہ اس سارے معاملے کو دیکھا جائے تھی اچھے حیسن وائد یہ بھی بتائیے گا اٹانی جنرل بھی ریمارکس دے رہے تھے اس کیس کے حوالے سے ججز کی چانس سے یہ بھی کہا گیا کہ پہلے چار تین کا فیصلہ ہے تین دو کا فیصلہ ہے یہی ریمارکس چل رہے تھے اس حوالے سے بتائیے گا چیف جسٹس کی جانب سے کیا جو ہے ریمارکس سامنے آئے ہیں یہ بالکل اٹانی جنرل کی جانب سے یکم مارچ میں فیصلے کا حوالہ دیا گیا جس میں کہا گیا کہ وہ جب فیصلہ تھا یکم مارچ والا جس میں چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بنیال نے الیکشن میں تاخریر کے معاملے پر نوٹس دیا تھا وہ فیصلہ چار تین سے مسترد ہو گیا تھا تو اس حوالے سے ججز کی جانب سے ریمارکس دیا گیا کہ اب کس طرح سے وہ کہہ سکتے ہیں مسترد کیا گیا تھا کیونکہ اس میں چار ججز نے خود کو بینچے اللہ کر لیا تھا جس میں جسٹس مظاہر اور انہوں نے اس بات کے بھی ججز نے اس حوالے سے بھی بات کی کہ اس نو رکنی بینچ نے ایک آرڈر لکھا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ایک نیا بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے اور وہ نیا بینچ جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے پانچ رکنی تشکیل دیا گیا تھا اور اس نئے بینچ نے فیصلہ سنایا تھا کیونکہ اگر اس حوالے سے ججز کی جانب سے بڑے ہماری مارکس سامنے آیا اور کہا گیا کہ اگر آپ چار تین والے فیصلے کی جانب جانا چاہتے ہیں تو پھر وہ معاملہ ٹوٹل نو رکنی بینچ کی طرف جائے گا پھر جو دوسرے جو جسٹس مذاہر علی نقوی ہے یا جسٹس اجازالحسن ہے وہ بھی بینچ سے الگ تصور نہیں کیا جائیں گے اور وہ بھی بھی رسکار بھائی کا حصہ بنیں گے جی یہ بتائیے گا حسن باہد کہ اس وقت حکومتی وقلہ جو ہیں وہ کیا یہ بات کر رہے ہیں ایک جانب ظاہر ہے ادم اعتماد کی بات کی جائے شہری رحمان نے بھی ابھی بات کی اطاعتاران نے بھی ابھی یہ بات کی کہ ہم نے ادم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور اندر جو وقلہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بینچ پر مکمل طور پر اعتماد ہے یہ تضاد کیوں سامنے آ رہا ہے اس سوالے ذرا بتائیے گا کہ وقلہ نے بناری طور پر کیا کہا ہے کوٹ میں کیا وہ ادم اعتماد کا اظہار اس بینچ پر نہیں کر رہے انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ بینچ پر تحفظات ہیں اور جو باہر اتاتارن ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی تو اس میں انہوں نے واجہ طور پر کہا کہ ہمیں بینچ پر جو ہے وہ اعتماد تو ہے لیکن ہم اس کا اظہار تب ہی کر سکتے ہیں جب ہم اس کارروائی کا حصہ ہوں گے اگر ہم اس کارروائی کا حصہ ہی نہیں ہوں گے تو ہم پھر جو ہے وہ کس طرح سے اعتماد کا اظہار کر سکتے ہیں تو اس سوالے سے وہ کارروائی کا بائیکارٹ نہیں کرنا چاہ رہے لیکن ان کا جو بنیادی مطالفہ ہے پی ہی ہے کہ ایک نیا جو ہے وہ چھے رکنی بینچ تشکیل دیا جائے اور وہ نو ججیز جو کہ سب سے پہلے ہی جنہوں نے کیس کی سمات کی تھی آسکود نوٹش کی جو کہ سولہ فروری کو بھیجا گیا تھا جیسے مطاہر علی نکوی اور جیسے ایجاز الحسن کی جانب سے جس پر موٹو آسکود نوٹش لیا تھا جیسے جیسے پاکستان نے اکیس فروری کو تو اس حوالے سے جو نو رکنی بینچ تشکیل دیا گیا تھا لاجر بینچ یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے خالد جمیل صاحب بیرو چیف موجود ہیں خالد جمیل آگاہ کیجئے گا اس وقت سمات چر رہی ہے اور بہت زیادہ انتظار کیا جا رہا ہے حکومتی وکلاج فیصلے کے خلاف ورزی کی گئی تھی مقدمات سمات کے لیے مقرر نہ کرنے کی انتظامی حکم پر سرکلر آیا ہے اس حوالے سے مزید جانے کے حیثنباید مرسلت موجود ہیں جی حیثنباید اپ ڈیٹ کیجئے گا اس وقت کیا صورتحال ہے سمات کہاں تک پہنچی جی بالکل اس وقت سپریم کورٹ کے کوٹ روم نمبر ایک میں سمات جاری ہے پنجاب اور کے پی کے اندرکہ بات ملکوی کیس کے حوالے سے جس میں اٹانی جنرل جو ہیں جو اس وقت دلائل دے رہے ہیں سموٹو کیس کے حوالے سے اور خاص طور پر انہوں نے بات کیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین کا ایک فیصلہ جو آیا تھا جس میں تین رکنی بینچ نے دو ایک سے فیصلہ دیا تھا جس میں جسٹس شاہد وحید نے اختلاف کیا تھا اس حوالے سے تو اس حوالے سے بات کی جاری ہے جس میں اٹانی جنرل نے کہا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اکثریت میں رائے کس کی ہے اس کے علاوہ ان کی جنرل سے کہا گیا ہے کہ حال یہ ہے کہ جنہوں نے پہلے مقدمہ سنا وہ آپ بینچ سے الگ ہو جائیں اس پر جسٹس مونی بکستہ نے کہا کہ آپ کا نکتہ جو ہے وہ نوٹ کر لیا ہے اس کے بعد اٹانی جنرل کہتے ہیں کہ ریچسٹر آر آفیس نے ایک سرکولر جاری کیا ہے سرکولر جسٹس قاضی فائد جیسا کے 99 مارچ کے فیصلے کے بعد جاری کیا گیا عدالتی حکم یہ فیصلے کو انتظامی سرکولر سے ختم نہیں کیا جا سکتا تو اس حوالے سے جزیز کی جانب سے جو ریمارکس دیئے گئے تو ان کی جانب سے کہا گیا تو سرکولر میں صرف اتنا کہا گیا ہے کہ وہ جو فیصلہ آیا تھا وہ صرف تین رکنی بینچ نے دیا تھا اس سے پہلے جو فیصلہ دیا گیا تھا وہ پانچ رکنی بینچ کا تھا تو تین رکنی بینچ جو ہے وہ پانچ رکنی جو بینچ ہے اس کا فیصلہ کل ادم قرار نہیں دے سکتا اب جو تازہ اپ ڈیٹ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اٹانی جنرل نے کہا ہے سماعت کے اندر کہ ایک سو چوراسی تینک کے ترخواستوں کے حوالے سے رولز موجود ہیں اس خود نوٹس پر سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ موجود ہے فیصلے میں لکھا ہے کہ مناسب ہوگا ون ایٹ پور سری کے مقدمات کی سماعت روکی جائے جی روک دی گئی احسن باد ہمارے ساتھ ہی رہیں گے آگے بھی ہماری ٹرانسپیشن کا سلسلہ جاری رہے گا سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پتنخواہ انتخابات کیس کی سماعت جاری ہے یہاں پہ وقت ہوئے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا وہ کیا اس بینچ پر اعتماد کا اظہار